شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہدوان نہایت رہے ہیں والا ہے السلام علیکم آج ہم فیش بنائیں گے سٹیم رو فیش ہے آپ کو اس بھی فیش لے سکتے ہیں یہ ایک ہی کنڈائس میں بہت ہی مزے کی سٹیم ہوتی ہے لازمیں ٹرائی کیجئے گا میری ویڈیو پسند آئی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو میری اب تک پہنچ جائے یہ میں نے فیش لے لی ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ الحمدللہ بڑے بڑے پیس کروایا ہے میں نے اس کے بڑے پیس ہونے چاہیے اس طرح اچھی طرح اس کو میں لجوائن اور نمک لگا کے واش کر لی ہے اچھی طرح دولی ہے اب اس کو مسالہ لگا کے رکھیں گے سب سے پہلے میں نے دین لی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دو تین چار کھانے چکے چمچ نہیں میں نے لے لیا بھار کے زیادہ شامل کار لوں گے اوپر ادکر اور لسل کا پیسٹ شامل کریں گے آدھا ٹیبل سپون شامل کار لیں گے فیش مسالہ کوئی سب یا فیش مسالہ لے سکتے ہیں وہ شامل کریں گے بڑا چمچ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بڑا ٹیبل سپون بار کے حامل کار لیا ہے اچھی طرح مکس کار لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیم بہت ہی مزے کی تیار ہوتی ہے لازمیں ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمیٹ میں بتایا کریں میں بہت میند کرتی ہوں اور سبسکرائب میرے چینل کو کیا کریں لازمیں اچھی طرح مکس کار لیں گے مسالہ دیں سجھے کمیٹ لگ رہا ہے تھوڑا سا دیں شامل کرنوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مسالہ میں نے مکس کار لیا ہے پیش کو لگا دیں گے اس طرح پیش کو لگائیں گے اچھی طرح اس کو بھی میں نے کٹ لگا لیے ہلکے ہلکے یہ دیکھیں اچھی طرح مسالہ لگا لیتے ہیں اور اوور نائٹ کے لیے میں جسے لکھوں گی پھر یہ جا کے سائی سٹیم ہوگی اچھی طرح مسالہ اندر تک جائے لگا لیتے ہیں اسی طرح دوسرے پیس کو میں اسی طرح لگا لوں گی پھر آپ کو دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ الحمدللہ دیکھیں میں نے مسالہ لگا دی ہے فیش کو اوور نائٹ کے لیے رکھیں گے پھر اس کو ہم سٹیم کریں گے پھر آپ کو دکھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری فیش ہو گئی اوور نائٹ اب اس کو سٹیم کریں گے ساتھ سے پہلا میں اس کو شیلو فرائی کروں گی کوکنگ آئل میں نے تھوڑا سا شامل کار لیا دیکھیں لال لیا تب وے پہ اب اس کو شیلو فرائی کریں گے اس کے بعد سٹیم کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ سے پہلیں گے اور کوچھ جگہ پہلیں گے آپ کو اس سٹیم کریں گے ہمارک اللہ رحمن الرحیم کو سٹیم کریں گے میں جب ہمارک اللہ اس کو لئے سٹیم کریں گے وہ سٹیم کریں لے اسواکر میں بہنے کڑھیں گے کیا رو تیر لاغنیت رائکی دیگا پیرو پیروگیا ماری پیروگیا ماری بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کو سٹیم کا لی رکھیں گے اس طرح پیروگیا ماری پیش بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس پر رکھیں گے جلو اس طرح پیروگیا ماری پیروگیا ماری اب اس طرح پیروگیا ماری پانی اوپر چڑھا دی ہے میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سٹیمر کر دیتے ہیں اس کو فش کو اس طرح رکھ دیں گے کریمن ڈاس منٹ کریں گے کیونکہ پہلے میں نے اس کو شیلو فری بھی کیا اور بہت جلدی یہ مچھلی ہماری گھل جائے گی اس لئے داس منٹ ہم سٹیم کریں گے بسم اللہ دو چار منٹ کے لئے ہانچ سٹیل رکھیں گے پھر افتہ کر دیں گے سٹیمر میں نے لگا دی ہے پھن کر دیا ڈکھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیم ہو گیا ہماری ماشاءاللہ 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 بہت ہی چھ سٹیم ہوئی ہے اب اس کو ڈش میں نکالتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سٹیم مچھلی ہماری تیار ہے لازمیں ٹرائی کیجئے گا ماشاءاللہ اللہ حافظ لازمیں ٹرائی کیجئے گا 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 لازمیں ٹرائی کیجئے گا